ایک گپ جگہ تھی جہاں پر بہت ساری بکریاں رہتی تھی وہاں پر ایک بہت ہی وشال بکری بھی تھی اس کے تین بچے تھے وہ سب چھوٹی بکریاں اس وشال بکری کو اپنی رانی مانتے تھے ایک دن وہ وشال جادوی بکری وہاں پر نہیں ہوتی ہے تب ہی کچھ سمیں بعد ایک جادوگر آ جاتا ہے اور اس کے تین بچوں کو قید کر لیتا ہے اور وہاں سے گائب ہو جاتا ہے رات کے سمیں وہ جادوگر کیلاش نام کی گاؤں میں آ جاتا ہے اسی گاؤں میں زمین پر ایک بہت بڑا گڑھا بنا دیتا ہے اور اسی میں چلا جاتا ہے وہیں وہ جادوگر بس کچھ دن پاکی ہیں اماوس کی رات آنے والی ہے اور میں تم تینوں کی بلی دے کر اس سے بھی زیادہ شکتی شالی ہو جاؤں گا یہاں پر مجھے کوئی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا بات میں جب وہ جادوی وشال بکری واپس لوٹتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے بچے وہاں پر نہیں ہوتے ہیں اس بکری کو بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے گائب ہو جاتی ہے وہ وشال جادوی بکری اسی کیلاش نام کی گاؤں میں پرکٹ ہوتی ہے بات میں جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو وہ ڈھر کر بھاگنے لگتے ہیں وہ وشال جادوی بکری بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے ایک دن مکیش نام کا آدمی بکریوں کو گھما فرا کر گھر واپس لے آ رہا ہوتا ہے تب ہی وہی پر وہ وشال بکری اس کے سامنے پرکٹ ہوتی ہے یہاں پر کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا ہے کیا تم میری اس دشت جادوگر سے میرے بچوں کو چھڑانے میں میری مدد کروگے کیسا جادوگر اور اس نے تمہارے بچوں کو کیوں قید کیا ہوا ہے ان کی یہ باتیں چل رہی تھیں کہ اسی جگہ کچھ لیلن سیٹ کے گھنڈے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں وہ جادوی وشال بکری کل ہی اماوس کی رات ہے اس لیے اس دشت جادوگر نے میرے بچوں کو قید کیا ہوا ہے اور اماوس کی رات کو وہ میرے بچوں کی بلی دے کر مہا طاقتور بن جائے گا میری شکتیاں اس جادوگر کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو رہی ہیں بس مجھے اتنا بتا ہے کہ وہ جادوگر تمہارے گاؤں میں ہی کسی جگہ پر چھپا ہوا ہے جنتہ مت کرو اس جادوگر کو میں ایسا گلت کام نہیں کرنے دوں گا اسے میں ڈھونڈ کر ہی رہوں گا لیلن سیٹ کے گھنڈے یہ ساری باتیں سن لیتے ہیں اور ترن جا کر لیلن سیٹ کو اس وشال جادوی بکری کا بتاتے ہیں تو لیلن سیٹ اگر میں اس جادوی بکری کی مدد کرنے کا ناٹک کروں تو بدلے میں وہ تو ایک جادوی بکری ہے میں اسے جتنے بھی پیسے اور سونا مانگوں گا وہ مجھے دے گی وہ جادوی بکری اور مکیش اسی گاؤں کی ایک جگہ پر پہنچ کر مکیش کو ایک بہت بڑا گڑھا بنا ہوا دیکھتا ہے تب ہی مکیش اگر وہ جادوگر اسی گاؤں میں چھپا ہوا ہے اور ایسا گڑھا تو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہو سکتا ہے اس جادوگر نے اسی گڑھے کے اندر اپنی جگہ بنائی ہوئی ہو چلو میں آگے جا کر دیکھتا ہوں ویسے مکیش اس گڑھے کے پاس جانے لگتا ہے لیلن سیٹ اور اس کے گھنڈے ان کا پیچھا کر کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور چھپ کر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ اس گڑھے کی قریب پہنچتا ہے اسی گڑھے سے اچانک اس جادوگر کا ایک سامپ نکلتا ہے اور وہ اسے ڈسٹ لیتا ہے اور اس بکری کو بھی وہ بکری وہاں پر گیر جاتی ہے اور وہ گڑھا گائب ہو جاتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر لیلن سیٹ جلدی سے ایک ٹرک منگواتا ہے اور اس وشال جادوی بکری کو اس پر ڈال دیتا ہے یہ ایک جادوی بکری ہے یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گی اس سامپ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور میں اس سے کہوں گا کہ میں نے ہی تمہیں ٹھیک کیا ہے اور وہاں پر اچانک اس جادوی وشال بکری کے بچوں میں بہت زیادہ شکتیاں آ جاتی ہیں اور وہ وہیں پہلی اسی جادو گھر کو نشٹ کر دیتے ہیں بعد میں وہ موقع کو اور اپنی ماں کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں اور وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں اور موقع اپنے گھر میں پرکٹ ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پورا اس کا گھر بکریوں سے بھرا پڑا ہے اور بہت سارا سونا بھی دھرتی سے بہت دور ایک بہت ہی خوبصورت جادوی دنیا تھی وہاں پر بہت سارے سونے کے شیر رہتے تھے ان سب سونے کے شیروں کا ایک راجہ تھا وہ آکار میں سب سے بڑا تھا ایک دن اچانک وہاں پر ایک بہت ہی شکتی شالی شیطانی جادو گھر آ جاتا ہے وہ ان سونے کے شیروں کی جادوی دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس شیطانی جادو گھر نے اس بڑے شیر پر حملہ کر دیا اور وہ بڑا سونے کا شیر ایک دم وہاں سے گائب ہو گیا بات میں اس جادو گھر نے باقی سب سونے کے شیروں کو ایک پنجرے میں قید کر لیا تھا اس شیطانی جادو گھر نے اس سونے کے وشال شیر کو اپنے جادو سے درتی لوگ پر بھیج دیا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب اپنی جادوی دنیا میں دوبارہ کیسے جا پائے گا وہ وہیں لکشپور نام کے گاؤں میں گھوم رہا ہوتا ہے بات میں جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو وہ در کر بھاگنے لگتے ہیں وہ وشال سونے کا شیر بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے بات میں جب اس کی کوئی مدد کرنے نہیں آتا تو وہ بیچارہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹ جاتا ہے وہیں پر ایک روہت نام کا لڑکا گزر رہا ہوتا ہے وہ اس سونے کے وشال شیر کو دیکھ کر بہت آشتری ہو جاتا ہے ویسے وہ اس کے پاس جاتا ہے تم تو سچ میں سونے سے بنے ہوئے ہو تم اس دنیا کے تو نہیں لگتے ہو تم کونسی دنیا سے آئے ہو میں تمہاری دھتی لوگ سے بہت دور ایک جادوی دنیا میں رہتا ہوں میں وہاں کا راجہ ہوں لیکن ایک درشت شکتی شالی شیطانی جادوکر نے مجھے اپنی شکتی سے یہاں دھتی لوگ بھیج دیا میں اگر دوبارہ اپنی دنیا میں چلا گیا تو اس شیطانی جادوکر کو نہیں چھوڑوں گا روہت یہ سن کر اس شیطانی جادوکر نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا لیکن ہاں میں تمہاری ضرور مدد کر سکتا ہوں میرے پتا جی آوشکارک ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی اوپائے ضرور ہوگا ویسے روہت اس وشال سونے کے شیر کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اپنے پتا موہن سے پتا جی آپ کو اس سونے کے شیر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس بیچارے کو ایک شیطانی جادوکر نے اس کی جادوی دنیا سے یہاں دھتی لوگ پر بھیج دیا ہے اور اب یہ واپس دوبارہ اپنی جادوی دنیا میں نہیں جا سکتا ہے موہن اس شیر سے تمہیں اب جنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ایک ٹائم مشین پر ٹیسٹنگ کر رہا ہوں اس ٹائم مشین پر ایک ٹیسٹ کیا جائے گا اگر ہم اس میں سفل رہے تو تم اپنی اس جادوی دنیا میں پہنچ جاؤگے لیکن کل تک وہ مشین پوری طرح سے ریڈی ہو جائے گی جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ سونے کا شیر سو رہا ہوتا ہے اور رات کے سمیے وہیں کچھ لال سنگھ کے گھنڈے آ جاتے ہیں اور اسے بہوش کر کے ایک ٹرک پر ڈال کر لے جاتے ہیں اور لال سنگھ کے پاس لے جاتے ہیں لال سنگھ ان سب گھنڈوں کا سردار تھا سب گاؤں والے اس سے بہت ڈرتے تھے اس پچارے سونے کے لائن کو وہ گھنڈے ایک پنجرے میں قیاد کر لیتے ہیں بعد میں لال سنگھ اب کل ہی اس سونے کے لائن کو بھیج کر میں سب سے دھنوان بن جاؤں گا ویسے جب صبح ہوتی ہے تو روہد دیکھتا ہے کہ وہ سونے کا لائن وہاں نہیں ہے تو روہد پتہ جی جلدی سے ہمیں اس لائن کو ڈھونڈنا پڑے گا ٹائم مشین تو ریڈی ہو گئی ہے لیکن اب ایکسپیرمنٹ باقی ہے اب یہ سونے کا شیر کہاں چلا گیا ہے چلو اسے ڈھونڈتے ہیں وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہیں لال سنگھ کے گھر کے پاس پہنچاتے ہیں اور اس سونے کے شیر کو دیکھ لیتے ہیں مجھے اس لال سنگھ کا پتہ تھا اب اس ٹائم مشین کی ٹیسٹنگ میں لال سنگھ اور اس کے گھنڈوں پر کروں گا موہن اس ٹائم مشین کو آن کر دیتا ہے ویسے تھوڑی دیر کے بعد لال سنگھ اور اس کے گھنڈے وہاں سے سچ میں گائب ہو جاتے ہیں بعد میں موہن ہماری یہ ٹائم مشین کام کر گئی ہے اب جلدی سے اس لائن کو بھی اس کی جادوی دنیا میں پہنچاتا ہوں اور ایک سنسان جگہ پر پہنچ جاتے ہیں بعد میں وہ سونے کا شیر اس دشت ویکتی نے مجھے قید کر دیا تھا اور اس ٹائم مشین کے ذریعے سے ہم اس شیطانی جادوگر کا کام تمام کر سکتے ہیں تم بھی میرے ساتھ میری جادوی دنیا میں آ سکتے ہو موہن وہیں پر ایک اور بٹن دباتا ہے اور وہ سارے اسی جادوی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں وہیں پر وہ سارے لائن ابھی بھی قید تھے اور وہ جادوگر بھی وہیں پر بیٹھا ہوتا ہے اسی دشت شیطانی جادوگر نے مجھے دھرتی لوگ پر بھیجا تھا جلدی سے اسے بھی ایسی جگہ پر بھیجو جہاں سے یہ واپس بھی نہ آ پائے اس جادوگر کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور موہن اس ٹائم مشین کا استعمال اس جادوگر پر بھی کر دیتا ہے وہ جادوگر بھی اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر لال سنگھ بھی ہوتا ہے جنگل کے بیچ میں ہی اچانک سے ایک جادوگر پرکٹ ہو جاتا ہے تب ہی وہ جادوگر مجھے ترند ہی اس شکتی شالی پتھر کو ڈھونڈنا ہوگا اگر وہ شکتی شالی پتھر نہ ملا تو وہ دشت شیطانی جادوگر ہمارے جادوی دنیا پر گبضہ کر لیں گے تب ہی وہیں پر کچھ شیطانی جادوگر بھی آ جاتے ہیں ہا 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 تم وہ جادوی پتھر کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے ہم اس شکتی شالی پتھر کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن وہ جادوی پتھر ہمارا ہے اپنی کمزوری خود ہی بتا دی تم نے وہ پتھر تمہارے ہاتھ تو کبھی بھی نہیں لگے گا اے تم ہمارے ساتھ پنگا لے رہے ہو پہلے تو تمہارا کام تمام کرتے ہیں بس وہیں ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے بہت دیت تک وہ لڑائی چلتی ہے اور وہ دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں ویسے ایک دن موہن نام کا ویکتی اسی جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے جیسے ہی وہ تھوڑا آگے جاتا ہے تو وہیں اسے ایک پورٹلی نظر آتی ہے اس پورٹلی سے بہت تیز روشنی نکل رہی تھی وہ بینہ سوچے سمجھے اسے اٹھا لیتا ہے تو موہن یہ پورٹلی اتنی چمک کیوں رہی ہے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے اس میں سونا ہو وہ ایسے باتیں کر رہا ہوتا ہے وہیں اچانک پیچھے ایک شیر نے موہن کو اپنا شکار سمجھ کر اس پر نظر رکھی ہوئی تھی جیسے ہی موہن اسے دیکھتا ہے موہن بہت در جاتا ہے اب میں کیا کروں یہ شیر تو مجھے اپنا شکار سمجھ رہا ہے اپنی جان بچا کر بھاگو یہاں سے بس وہیں وہ شیر بھی موہن کے پیچھے پیچھے بہت تیزی سے بھاگنے لگتا ہے جیسے ہی وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے جمپ لگاتا ہے تو وہیں پر موہن وہاں سے گائب ہو جاتا ہے موہن سیدھا اپنے گھر میں ہی آ جاتا ہے ارے یہ کیسے ہوا ویسے میرے پاس تو کوئی ایسی ٹائم مشین بھی نہیں تھی تو یہ کیسے ہوا میں وہاں سے گائب ہو کر اپنے گھر میں اتنے جلدی کیسے آ گیا وہ شیر تو مجھ پر حملہ کرنے ہی والا تھا چلو سہی ہوا بچ گیا ویسے وہاں پر اس کا پتا جگدیش بھی آ جاتا ہے آج تو بہت دھیر لگا دی تم نے آنے میں اور یہ پورٹلی اتنی چمک کیوں رہی ہے کہاں سے لائے ہو تم اسے پتہ نہیں پتا جی آج تو میں شیر کا شکار بننے والا تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہی میں وہاں سے گائب ہو کر یہاں پر کیسے آ گیا یہ پورٹلی مجھے راستے میں ہی ملی ہے چلو جلدی سے اس پورٹلی کو کھولو مجھے تو اس کے اندر کوئی جادوی چیز لگ رہی ہے جیسے ہی موہن اسے کھولتا ہے تو اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت پتھر نکلتا ہے اچھا تو وہ روشنی اس پتھر سے آ رہی تھی یہ پتھر تو بہت قیمتی لگ رہا ہے یہ تو بہت ہی عدبت ہے ہاں پتا جی یہ تو کمال ہو گیا یہ کوئی سادھارن پتھر نہیں لگ رہا ہے کہیں اسی پتھر نے تو میری جان نہیں بچائی کچھ ٹائم کے بعد موہن پھر سے اسی جنگل میں چلا جاتا ہے یہ جادوی پتھر جس کا بھی ہوگا میں اسے لوٹانا چاہتا ہوں ایسے تھوڑا آگے جانے کے بعد موہن کو وہیں جادوگر نظر آتا ہے موہن اس کے پاس جا کر مجھے آپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی اور گریہ سے آئے ہیں ہاں تم نے صحیح کہا یہ تمہارے ہاتھ میں تو وہیں پتھر ہے جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں بہت سمیہ سے یہ بہت ہی شکتیشالی پتھر ہے کیا ہوا آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں مجھے بتائیں میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں بات ہی کچھ ایسی ہے ہمارے گریہ پر بہت سارے شیطانی طاقتوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کو نشٹ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے یہ جادوی پتھر قریبے کر کے یہ پتھر مجھے دے دو ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں اس جادوی پتھر کی مدد سے ایک چیز بنانا جاتا ہوں ویسے موہن اس جادوی پتھر سے ایک جادوی سنترے کا بائک مانگتا ہے اور وہیں پر ایک اورنج بائک پرکٹ ہو جاتا ہے تب ہی موہن وہ پتھر اس جادو گر کو دے دیتا ہے موہن اس میجیکل اورنج بائک پر بہت مزے سے آ رہا تھا تب ہی وہیں اچانک کچھ لڑکے اسے روک لیتے ہیں کہاں سے لے کر آ رہے ہو یہ کوئی سادھارن بائک نہیں ہے اور میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو تم لوگ اچھا تو یہ سادھارن بائک نہیں ہے تو ہمارے ساتھ ریس لگا کر دیکھو تم ہم سے کبھی بھی نہیں جیت پاؤ گے اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے میں ریس لگانے کے لیے تیار ہوں اگلے دن وہ ریس شروع ہو جاتی ہے اور آخر کار وہ نہیں جیتا ہے رات ہو چکی تھی اور وہیں وہ لڑکے مہن کی وہ اورنج بائک کو چورانے کے چکر میں جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں بس وہیں وہ بائک انہیں وہاں سے گائب پر دیتی ہے لالنگر نام کی گاؤں میں ایک ہی پیٹرول پم تھا اس پیٹرول پم کا مالک بھیم تھاکور نام کا ایک بکتی تھا بھیم تھاکور کے آدمی لوگوں سے جیدہ پیسے لے کر انہیں بہت ہی کم پیٹرول بھرتے تھے ایک دن ایک وقتی بھیم تھاکور سے کوئی اور پیٹرول پم نہ ہونے کے کارن ہم یہیں سے ہی پیٹرول بھرواتے ہیں لیکن روزانہ ہمارا کچھ دور جاتے ہی پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اے ہمیں پیٹرول خود بہت مہنگا ملتا ہے جیدہ باتیں کر کے میرے ٹائم ویسٹ مات کرو آپ ایسے نہیں مانو گے رکو میں پولیس کو لا کر آتا ہوں تم مجھ سے پنگا لے رہے ہو رکو تمہیں میں ابھی مزا چکھاتا ہوں اس بیچارے ویکتی کو پیٹرول پم سے جب وہ تھوڑا دور چلا جاتا ہے تو اسے بھیم ٹھاکور کے گنڈے روک کر تم نے ہمارے بوس کی سب کے سامنے انسلٹ کی ہے تمہیں ابھی مزا چکھاتے ہیں بھیم ٹھاکور کے گنڈے اس بیچارے ویکتی کو بہت مارتے ہیں بھیم ٹھاکور کے پیٹرول پم پر ایک سونو نام کا ویکتی پیٹرول بھروانے کے لیے آتا ہے اس کے ٹھاک پر بہت ساری بکریوں ہوتی ہیں پیٹرول بھروانے کے بعد وہ جنگل کی راستے سے جا رہا ہوتا ہے تو سونو بس پیٹرول ختم نہ ہو اسی لیے یہ جنگل کا راستہ چنا ہے میں نے اگر پیٹرول ختم ہو گیا تو میرا تو بہت ہی جیدہ نقصان ہو جائے گا وہ جیسے پیٹرول ختم ہونے کا بھول رہا تھا بس کچھ ہی دور جاتے ہی وہ بکریوں سے بھرا ٹھاک یہاں پہ تو بہت ہی کونکھار شیر ہیں اگر وہ آ گئے تو میری ساری بکریوں کو کھا جائیں گے اور وہیں پر بہت سارے شیر اس کی بکریوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہیں تیزی سے آنے لگتے ہیں وہ سبھی شیر سونو کی ساری بکریوں کو کھا جاتے ہیں سونو اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے بعد میں وہ اس کی ساری بکریوں کو شیر کھا گئے ایسا دکھی ہو کر اس بھیم تھاکور کی وجہ سے آج میرا بہت زیادہ نقصان ہو گیا اگر راستے میں پیٹرول ختم نہ ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا اب اس بھیم تھاکور سے میں بدلہ لے کر ہی رہوں گا ایسے وہ باتیں کرتے ہوئے وہ تھوڑا آگے جاتا ہے تو کچھ لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں وہیں ایک وقتی بھیم تھاکور کے پیٹرول پم کے علاوہ کوئی اور جگہ بھی تو نہیں ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن اس کا کوئی نہ کوئی تو سولوشن نکالنا ہی ہوگا وہیں سونو بھی میرا آج اس بھیم تھاکور کی وجہ سے بہت نقصان ہو گیا اب اس کا تو کوئی سولوشن نکالنا ہی پڑے گا وہ ایسے گھر جاتا ہے اور کچھ سوچ رہا ہوتا ہے ویسے اسی اپنی ایک بکری سامنے نظر آتی ہے اور سونو کو ایک آئیڈیا آ جاتا ہے اس آئیڈیا پر کام کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ گاؤں والوں کے پاس جا کر مطروں میرے پاس اس بھیم تھاکور کو سبق سکھانے کا ایک بہت ہی بڑی آئیڈیا ہے لیکن اس کے لیے مجھے کچھ پیسے چاہیے ہوں گے تو گاؤں والے ٹھیک ہے ہم تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے ہم تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہیں ویسے سونو اپنے اس آئیڈیا پر کام کرتا ہے اور وہ ایک بہت ہی وشعال گھوٹ جیسے دکھنے والا ایک گھوٹ پیٹرول پمپ تیار کرتا ہے وہاں بھیم تھاکور کے پاس اب بہت کم لوگ آنے لگتے ہیں بھیم تھاکور کو بھی جب پتہ چلتا ہے اس گھوٹ پیٹرول پمپ کا وہ سیدھا سونو کے پاس جاتا ہے لگتا ہے تم کوئی مجھ سے بدلہ لے رہے ہو لیکن تم مجھے شاید نہیں چانتے ہو اگر تم نے آج ہی اس گھوٹ پیٹرول پمپ کو ختم نہ کیا تو میں خود تمہیں بھی اور اس گھوٹ پیٹرول پمپ کو بھی آگ لگا دوں گا میرے ساتھ پنگا لینا تمہیں مہنگا پڑ سکتا ہے آج ہی اس کو ختم کرو تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تم زیادہ پیسے لے کر اور کم پیٹرول ڈال کر ایسا میرا بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے اسی لیے اب میں نے تمہارے ساتھ بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے رکو تمہیں میں ابھی بتاتا ہوں سونو جلدی سے اپنی اس جائنٹ گھوٹ پیٹرول پمپ میں بیٹھ کر بھیم تھاکر کو اسی جنگل میں لے کر جاتا ہے بھیم تھاکر اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کی گاڑی کا پیٹرول اب ختم ہو جاتا ہے دراصل سونو بھیم تھاکر کی گاڑی کا پیٹرول نکال دیا تھا بس اب بھیم تھاکر بھی اسی جنگل میں فس جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد رات ہو جاتی ہے اور وہیں پر بھیڑیوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور وہ بھیڑیے بھیم تھاکر کو چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں ایک دن ان بہت سارے پپیز کی ماں روٹ کی دوسری طرف سے ان پپیز کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہوتی ہے وہ جیسے ہی روٹ کراس کرنے لگتی ہے تب ہی اچانک وہیں بہت تیزی سے ایک کار آ جاتی ہے اور وہ بیچاری ان پپیز کی ماں اس کار کے آگے آ جاتی ہے اور وہیں پر ہی دم توڑ دیتی ہے وہ گاڑی والا بلکل بھی نہیں رکھتا اور گاڑی کو بھگا کر چلا جاتا ہے وہ پپیز بیچارے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور زور زور سے چلانے لگتے ہیں وہاں سے ایک جگتیش نام کا وقتی گزر رہا ہوتا ہے وہ یہ سب دیکھتا ہے لگتا ہے یہ بیچاری اپنے بچوں کے پاس آ رہی ہوگی اس روڈ سے اور کسی سپیڈ والی گھر کی آگے آ گئی ہوگی ان بیچارے پپیز کی ماں تو اب نہیں رہی مجھے ان پپیز کو اپنے گھر لے کر جانا چاہیے جگتیش ان پپیز کو اپنے گھر لے کر آتا ہے ویسے جب اس کا چچا رنگو یہ سب دیکھتا ہے تو وہ بہت خسے میں آ جاتا ہے اور آ کر جگتیش سے اے جگتیش ایک تو میں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اوپر سے تم ان کو بھی ساتھ لے کر آ گئے ہو یہ آپ اچھا نہیں کر رہی ہیں یہ گھر میرے پتا جی کا تھا اور اب یہ گھر میرا ہونا چاہیے تھا ایک تو آپ نے ہمارا یہ گھر چین لیا ہے اور اوپر سے آپ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں یہ پپیز بیچارے اب اکیلے ہو گئے ہیں ان کی ماں اب نہیں رہی بس بہت ہو گیا تمہارا یہ سب ناٹک یہ گھر اب میرا ہے تم یہاں سے ان کو لے کر نکلتے بنو ورنہ میں تمہیں خود ہی دکے مار کر باہر نکال دوں گا سمجھے جگدیش کو اپنے چچا کی یہ باتیں سن کر بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ وہاں سے ان پپیز کو لے کر کہیں دور آ جاتا ہے وہیں جگدیش رنگو چاچا نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ ایک دن تو یہ گھر میرا ہی ہو کر رہے گا یہ باتیں کرتے کرتے اسے کچھ چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے یہ کیا چیز چمک رہی ہے اس کی تو بہت زیادہ روشنی ہے میں چلو پاس جا کر دیکھتا ہوں کیا ہے وہ جگدیش جیسے ہی اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے اپنے اندر کھینچ لیتی ہے جگدیش ایک الگی دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر ہر جگہ بہت سارا سونا پڑھا ہوا تھا وہ یہ دیکھ کر بہت آشتری ہو جاتا ہے یہ کیسی جگہ ہے یہاں پر تو وہ دور دور تک سونا ہی سونا پڑھا ہوا نظر آ رہا ہے لگتا ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا ہوگا جگدیش جیسے ہی اس سونے کو چھونے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب ہی وہیں اچانک ایک ساں پرکٹ ہوتا ہے اور وہ ساں پ تم یہاں پر آ تو گئے ہو لیکن مجھ سے بچ کر جا نہیں سکتے تم میرا سونا چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے میں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا وہ ساں پ اور میں تمہارا سونا نہیں چوری کر رہا تھا میں پہلے سے ہی بہت پریشان ہوں اور اوپر سے تم نے مجھے ایسے ہی قید کر دیا ہے میں تو اپنے ان بجارے پپیز کی مطد کرنے کے لیے کچھ سوچ رہا تھا کریپیا کر کے مجھے یہاں سے جانے دو میں واپس جہاں پر کبھی نہیں آؤں گا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے تو اچھا نہیں ہوگا تم جہاں پر بھی جاؤگے میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا ویسے بعد میں جگدیش کو وہ سامپ چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں وہ ان پپیز کے لیے ایک انڈرگراؤنڈ ڈاغ ہاؤس بناتا ہے وہ پپیز بہت خوش ہو جاتے ہیں ویسے وہ سامپ جس نے جگدیش کو قید کیا تھا وہ پرکٹ ہوتا ہے وہ جگدیش سے تم تو بہت اچھے انسان ہو تم جانوروں کی بہت مدد کرتے ہو کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں میرا اپنا گھر نہیں ہے جو تھا اس پر میرے چچا رنگو نے قبضہ کیا ہوا ہے اس نے مجھے میرے گھر سے ہی بھگا دیا اچھا تو ایسی بات ہے میں اسے ابھی مزا چکھاتا ہوں چلو میرے ساتھ وہ سامپ اور جگدیش سیدھا رنگو کے گھر میں پرکٹ ہوتے ہیں چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ یہ جگدیش کا گھر ہے تم نے اس پر جبردستی قبضہ کیا ہے یہ گھر اب میرا ہے تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو بعد میں وہ سامپ بہت گسے میں آ جاتا ہے اور اس پر حملہ کرنے ہی والا تھا لیکن رنگو بہت ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب تم یہاں پر آرام سے رہو یہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا اور اگر ایسا ہوا تو پھر میں اسے نہیں چھوڑوں گا اب میں چلتا ہوں سمیش نام کا ایک بڑا ویکتی اپنے بیٹے چلاک بابو کے ساتھ رہتا تھا سمیش کے پاس ایک بہت ہی پرانا ٹریکٹر تھا ایک دن سمیش کا بیٹا چلاک بابو کیا پتا جی اب اس گھٹیا ٹریکٹر کو بیٹ دونا ویسے بھی یہ اب کسی کام کا نہیں ہے بیٹا یہ میرے پتا جی کی نشانی ہے اس سے تم ابھی بھی لاب اٹھا سکتے ہو ویسے روزانہ کی طرح جب رات ہوتی تو چلاک بابو چوری چوری اپنے پتا سمیش سے چھپ کر باہر نکل جاتا ویسے چلاک بابو نے اپنے پتا سے چھپ کر رات میں کچھ عوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹ لگایا کرتا تھا اور ایسے ہی چلاک بابو کے پاس بیٹ سے جیتے ہوئے مہنگی مہنگی بائکس بھی تھی ایک دن چلاک بابو سے تو میں ہی جیتوں گا اگر تم اس بار بھی جیتے ہو تو یہ جو میرا گھر دیکھ رہے ہو نا یہ آج سے تمہارا ہو جائے گا اگر نہیں جیتے تو یہ ساری بائکس جو تم نے مجھ سے جیتی ہیں یہ میری کیا یہ شرط تمہیں منظور ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے اور ویسے بھی مجھے آج تک کوئی نہیں ہر آ پایا ہے اس بار بھی میں ہی جیتوں گا بعد میں چلاک بابو اپنے سپر بائک پر اور وہ لڑکا بھی ایک ریس لگاتے ہیں اور ایسے ہی چلاک بابو ہر بار کی طرح جیت جاتا ہے اور وہ چلاک بابو وہ گھر بھی جیت جاتا ہے ایک دن سمیش اپنے اس پرانے ٹریکٹر پر جا رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کے سامنے سے ایک سپر بائک پر کوئی تیزی سے آتا ہوا دیکھتا ہے وہ اور کوئی نہیں سمیش کا بیٹا چلاک بابو ہوتا ہے تو وہیں سمیش ارے یہ تو میرا بیٹا لگ رہا ہے اور اس نے تو شراب پی رکھی ہے اور یہ سپر بائک اس کے پاس کیسے آئی ارے یہ تو تیزی سے میری طرف یہ آ رہا ہے اب کیا کروں میں سمیش اپنے بیٹے چلاک بابو کو بجانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جلدی سے ٹریکٹر کو دوسری سائٹ پر کر لیتا ہے سمیش کا ٹریکٹر پرانہ ہونے کے کارن اس کے پریکٹر فیل ہو جاتی ہیں اور سمیش سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا اور وہیں سیدھا ایک پیڑ میں جا لگا اپنے بیٹے چلاک بابو کو بجانے کے چکر میں سمیش بہت زخمی ہو گیا تھا بعد میں وہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے ویسے بعد میں ایک منیش نام کا لڑکا سمیش کو اس کے گھر لے کر آیا اور اس کی مرم پٹی کی اور وہ وہاں سے چلا گیا چلاک بابو کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کیونکہ اس دن وہ گھر نہیں آیا تھا اور اپنے اوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹ لگانے میں مگن تھا وہیں پر چلاک بابو آج پتہ نہیں میں بہت خوش ہوں آج میرا دل کر رہا ہے کہ اپنی ساری یہ پائکز اور یہ گھر بھی دعو پر لگا دوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس بار بھی یہ بیٹ میں ہی جیتوں گا چلاک بابو آج تم جتنی بھی کوشش کر لو مجھ سے نہیں جیت پاؤگے تو روزانہ کی طرح رات میں وہ ریس شروع ہوتی ہے بعد میں وہ آدمی چلاک بابو کو اپنی گاڑی سے بہت زور سے ٹکر مارتا ہے اور چلاک بابو وہیں پر گر جاتا ہے اور وہ آدمی وہ ریس جیت جاتا ہے وہ ریس ہارنے کے بعد چلاک بابو یہ ریس تم نے چیٹنگ کر کے جیتی ہے میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا تو اے چلاک بابو یہ کوئی چیٹنگ ویٹنگ نہیں ہے میں اب اس ریس کو جیت گیا ہوں یہ بائکس اور یہ گھر اب میرا ہے چپ چاپ یہاں سے نکلتے بنو چلاک بابو اداس ہو کر اپنے گھر آ جاتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو وہ اپنے پتا کو دیکھ کر پتا جی آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی اور ہمارا وہ پرانا ٹریکٹر کہاں ہے وہیں پر وہ منیش بھی آ جاتا ہے دادا جی اب آپ کیسے ہیں اب میں ٹھیک ہوں اور بیٹا تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو اور میری یہ حالت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے تو چلاک بابو پتا جی مجھے ماف کر دیں میں نے آج تک آپ کو اس بات کا نہیں بتایا میں روزانہ رات میں چھپ کر چلا جاتا تھا اور کچھ اوارا لڑکوں کے ساتھ بیٹ لگاتا تھا اور ہر بار میں ہی جیتا تھا لیکن لالچ میں آ کر جو بھی میں نے جیتا تھا وہ سب ہار گیا تب ہی وہیں باہر ایک آدمی گوشنا کرتے ہوئے جا رہا تھا سنو سنو کل رام لال سیٹ نے ایک پریتیو گیتہ رکھی ہے جیتنے والے کو پچاس لاکھ کا انام دیا جائے گا جس نے بھی پریتیو گیتہ میں بھاگ لینا ہو وہ کل آ جائے یہ سن کر چلاک بابو خوشی سے میں اس پریتیو گیتہ میں بھاگ لوں گا اور ضرور جیتوں گا لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں اب کیسے جیتوں گا وہیں وہ منیش ارے یار تم چندہ مت کرو میں ایک مکینک ہوں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میں اسی پرانے ٹریکٹر کو ایک بیمبو ٹریکٹر میں بدل دوں گا ایسے ہی وہ بہت ہلکا ہو جائے گا اور تم جیت جاؤ گے بات میں پریتیو گیتہ شروع ہوتی ہے اور سارے لوگ اس بیمبو ٹریکٹر کو دیکھ کر ہسنے لگتے ہیں وہیں پر ایک بیٹی یہ بیمبو ٹریکٹر کبھی بھی نہیں جیت پائے گا دیکھنا اور ایسے ہی چلاک بابو وہ ریس جیت جاتا ہے اور پچاس لاکھ کا انام اسے مل جاتا ہے